موسیقی 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 جو ہے وہ ٹینڈر لگا آئی دوسرے ٹھیکے دار کو لیکن ان کو آئی موقع ملا کہ ہم کام باندھ کرائیں گے اور اس وجہ سے ہمیں مت گریبوں کو پینسہ مل جائے گا لیکن ہم نے یہی ان کو کہا کہ کام باندھ کرانے سے ہمارا نقصان اپنا ہوگا یہاں کا پنچائت کا اس سے اچھا ہے ہم آواز ایک اٹھائیں گے اور آپ کا پینسہ دلوانے کی کوشش کریں گے پورزور اپیل کرتے ہیں اور ریکیسٹ کرتے ہیں ایس ڈی ایم صاحب گول سے اور ڈی سی صاحب سے یا ڈی ڈی سی چیئر پرسن ہماری شمشادہ شان صاحبہ اس وقت ڈسٹک میں بیٹی ہوئی ہے ان سے کہ ان سے جالت وہ پینسہ واگزار کیا جائے اور ٹھیکے دار کو بلا کے ان کا پینسہ ملنا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوا تو سنوار یا منگلوار تک ہم سیدھا جو لیبر کمیشنر ہے ان کے پاس جائیں گے اور ان کے سامنے ایک آواز اٹھائیں گے اور دارنا پردشن ہوگا پچھلا جو پینسہ ہے وہ ابھی بھی عوام کو نہیں ملا ہے یہ صاف کہنا تھا یہاں کے ایک شمعزی شہری محمد رفیق پاچھو صاحب کا سنا آپ کے بھی پینسے ہیں تو کتنا پینسہ ہے اور کیا ٹھیکے دار سے بات ہوئی کیا بتا رہے ہیں ٹھیکے دار یہاں پر آیا اور اس نے کام چلایا تقریباً چھے میں نے لگائے اور لوگوں نے مزدوری کی بعد میں جس وقت مزدوری کر کے کہنے لگا کہ میں بل نکالوں گا اور آپ کے پینسے دے دوں گا اور یہاں سے چلے گیا بعد میں مزدوروں کو پینسہ نہیں لیا بلکل تو آپ کا آپ کا بھی پینسہ ہے ہمارا پینسہ ہے ہمارا ہم نے پتھر ٹورے ہیں کھچروں کے ذریعے اور ہمارا ایک دو لاکھ دس ہزار تھا ٹھیکا جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہے اور وہ کاکس ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے اس نے مجھ کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ دیا اور ساٹھ ہزار روپیہ ہمارا بکایا ہے تھے گے دار سے بات کرنے کی کوشش آپ نے کبھی کی ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ ہم سے بلکل نہیں اٹھاتا ہے موبائل ہم نے پھون نہیں اٹھاتا ہے مگر پھون نہیں اٹھاتا ہے راہ جی میں نے میں تو ہیڈ میسٹری رائز ہسپیٹل کا ذمہ وار میں تھا جی تو پہلے بار میں نے یہاں سے کام کھولا تو باقی لیور بھی آئے تھے باقی مستری بھی آئے تھے تو کچھ آدمیوں کو کچھ تھوڑا تھوڑا دیا باقی تو سب بائمٹ ادھر ہی ہے ٹھیکے دانے کا آج کال آج کال آج کال میں دوں گا تو کہیں نہیں جائے گا تو جب تک وہ بھاگ گیا تو ہمارے پینسے دورے رہ گئے سارے کچھ تقریباً دو لاکھ دائی لاکھ سے اوپر ہی ہے سب مزدونوں کا لیور کا پینسے تقریباً کتنا پینسہ ٹھیکے دار کے پاس ہے میرے پینسے میرے پینسے ہے تقریباً چودہ کوئی سولہ ہزار سولہ ہزار میرے پینسے اس کے پاس ہے ہمارے پینسے آپ کا سولہ ہزار تو یہ تھے یہاں کے جو لوگ تھے جنہوں نے یہاں مزدوری کی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہماری بات لمبی نہ ہو یہ لوگ جو یہاں پر موجود تھے ان کا صاف کہنا ہے کہ یہاں کے جو ٹھیکے دار تھے انہوں نے ہمارا پینسہ ہڑت کر کے یہاں سے بھاگ چکے ہیں اب سیدھی گزارش انہوں نے ایڈمنسٹریشن سے کی ہے کہ اس میں مداخلت کر کے جلد از جلد یہاں کے مزدوروں کو ان کا جو حق ہے ان کی جو مزدوری ہے وہ جو پینسہ ہے وہ ان کو دلائے جائے اور یہ بار بار یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر پینسہ نہیں ملا تو ٹوٹا کفر جو خدا کر خدا خدا کر کے جو کام شروع دوبارہ سے ہوا تھا کہیں یہ کام بھی اس کی بیٹ نہ چڑ جائے اس لئے یہ سیدھا گزارش ہماری طرف سے بھی اور یہاں کے لوگوں کی طرف سے بھی ایڈمنسٹریشن ایس ڈی ایم انتظامیہ ڈسٹرک رامبن جو ڈی سی صاحب ہیں اور ہمارے جو ڈی ڈی سی چیئر پرسن سنشادہ شان صاحب ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کم سے کم اس مسئلے پر گورو خوز کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آخر کار کیا مسئلہ ہے کہ یا تو سرکار کی طرف سے بنائے جانے والے پروجیکٹ یا تو سرکار کی طرف سے کوئی ریکاوٹ ان کے آڑے آ جاتی ہے یا سرکار کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ٹھیکے داروں کی وجہ سے پریشانیاں لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے اس کی کاروائی کی جائے اور وہ ٹھیکے دار جن سے لگاتار لوگ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر کے ان کا فون تک اٹھانے کی بھی زہمت نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ